موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام خلیج ٹائم کے ساتھ تارک اقبال کوئی سے حاضر ہے آج میں جب وہ سٹوڈیو میں آ رہا تھا تو مجھے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا میں سوچ رہا تھا جب انیس سو پچھتر میں ریڈیو پاکستان کا قیام ہوا تو میں اس وقت چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا اور وہاں پہ کافی تعداد میں چجر کرے کی گئی اور خوبصورت کر دیا گیا اور مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب جہاں میری پیدائش دیرہ نواب میں ہوئی تو وہ بھی لدھا ہوا تھا جہاں ہر طرف ریالی تھی ہر طرف خوبصورتی تھی اور خوبصورتی بہت زیادہ تھی اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ وہاں پہ جنگلات تھے ایسا لگتا ہے آپ کسی جنگلات میں آ گئے ہیں جہاں پہ جگہ جگہ درخت مختلف چیزیں تھیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو تازدرین صورتحال ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے بلکہ اس میں ایک آرمین ہے کہ ہمارے ہاں جو ہیں وہ درخت کٹے جا رہے ہیں شجرکاری نہیں ہو رہی اور پھر جنگلات جو ہیں وہ ریگستان میں بدل رہے ہیں تو ایسی چیزیں ہیں تو ہم نے کیوں نہ سوچا کہ اس کو موضوع کو آج چھڑا جائے اور چونکہ پچھلے دنوں ہمیں انیلیسز ہم نے کیا دیکھا کہ ماہرین کا خیال ہے کہ دو ہزار تیس تک دنیا بھر کے جو جنگلات ہیں ان میں سے بیس فیصد جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے اور خاص طور پر پاکستان کے چھے عزلہ ایسے ہیں کہ جس میں اگر ان پر توجہ نہ دی گئی تو وہ ریگستان میں تبدیل ہو جائیں گے تو اس موضوع پہ آج ہمارے درمیان بہت اہم شخصیات ہیں ہم ان سے کچھ سیکھیں گے ان سے پوچھیں گے ان کے تجربات کہ وہ ان علاقوں میں یہ جو چھے عزلہ ہے ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں میرے درمیان اس وقت محترمہ عبدالبدال صاحبہ موجود ہیں میڈم آپ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا آپ کا بہت شکریہ اس کے علاوہ ہمارے درمیان بکٹر سادیہ ہیں سادیہ کمال صاحبہ ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ وہ اس وقت سینئر نائب صدر ہیں اسلام آباد جنرلسٹ اسوشنٹ کی اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ وہ پروگرامز وغیرہ بھی کرتی ہیں ان کے کئی ہم سیگمنٹس بھی دیکھتے رہتے ہیں بلکہ ہم ان کے کئی جنس شیئر بھی کرتے ہیں ڈاک ساربہ آپ کا بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ آپ کا آجھا ہاں جی بالکل اور اس کے علاوہ ہمارے درمیان جو ہے نا وہ بھی ہماری پیاری بہن ہیں اکثر وقت ان سے رابطہ رہتا ہے اس وقت وہ کراچی میں ہیں اور نسرین گل صاحبہ آپ کو بہت شکریہ شاید انہیں میری آواز نہیں آ رہی اور کچھ اس کے بعد ہمارے ساتھ زہر شریف صاحب ہیں جو سعودی رب میں ماشاءاللہ بہت بڑے جنللسٹ بھی ہیں انمول ٹی وی اور مختلف چینل کے ساتھ ان کا تعلق ہے آج کل وہ کوورڈ نائنٹین ہے چونکہ وہ کچھ عرصے کے لیے وہ سیالکورٹ میں ہیں تو سیالکورٹ کے حوالے سے بھی ہم نے ایک ان سے باتشت کرنی ہے کہ کیا سیالکورٹ لا وارس ہو گئے ہیں تو اس چیز سے بھی ہمیں بتائیں گے تو سب سے پہلے میں محترمہ عبدہ بطول آپ سے بات کروں گا کہ آپ کا ایک طویل عرصہ ہے آپ کے والد بہت عظیم شخصیت تھے صفیر لاشاری صاحب اور ریڈیو بھاولپور میں جب ابتدائی سٹیج پہ تھا اس وقت ہمیں ایسے لیجنڈز کی ضرورت تھی ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا ثقافت ہمارے شورہ حضرات ہمارے لکھنے والے لکھاری جو تھے وہ لوگ آئے انہوں نے ریڈیو کو کافی اوپر لے گئے اور اس کی ترقی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے والد سے کیا کچھ سکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ نے بلایا اپنے والد محترم جناب صفیر لاشاری صاحب ان کا اصل نام احمد رمضان خان صفیر وہ تخلص کرتے تھے کہ وہ سرائے کی زبان کے بہت بڑے شائر تھی اور پہلی بات یہ ہے کہ میرے والد بلکہ ہمارے تمام ابا واجدہ جو ہیں وہ فوج سے تعلق رکھتے تھے اور ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے چونکہ بلوج ہیں اور وہ اباسیوں کے ساتھ آئے تھے تو بلوج قوم ہیں ہم اور بلوج سارے جو ہیں وہ آرموس تقریباً جو ہیں وہ سارے فوج میں تھے اور کچھ نوابوں کی فوج میں تھے تو میرے والد صاحب بھی فوج میں تھے اور گھر کا محول بہت اچھا تھا نہ سٹرک مذہبی تھا اور نہ ہی بالکل ایسے آزادی والا تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیال گھر کا محول تھا کہ تعلیمی محول تھا اور اس وقت جب لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے تھے تو انہوں نے ہمیں پڑھایا بلکہ بیٹوں کے برابر پڑھایا اور پورا شعور دیا اور ہمارے گھر میں مباعثے ہوتے تھے کسی بھی ایشو کے اوپر ہم لوگ بالکل اپنی رائے دینے کا حق رکھتے تھے اور ہمیں ہماری کسی بھی کامیابی کو بلکل اسی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا تھا جس طرح سے کہ لڑکوں کا کیا جاتا ہے اور بلکہ ہمارے میں ایک رسم ہوتی ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رنگ ڈالا جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر کہ خوشی بنائی جاتی ہے تو جب میری بڑی بہن پیدا ہوئی دو بھائیوں کے بعد تو اس وقت بھی رنگ کھیلا گیا اور رنگ ڈالا گیا میرے ابو پر بھی اور میرے دادہ پر بھی کہ پہی پتی ہوئی ہے تو اس طرح سے اور دینی صاحب سے بھی ہمیں جو ہے بہت اچھا پانچویں سے پہلے پہلے ہمیں قرآن مجید پڑھا دیا گیا اور جو اسلامی روایات اور اسلامی چیزیں ہوتی ہیں نماز، روزہ اور دعائیں اور جو اسلامی آداب ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سکھائے گئے تو اس طرح سے اور والد صاحب سے ہم نے اور زیادہ چونکہ وہ فوج میں تھے تو سال کے تقریباً دس مہینے وہ گھر سے باہر ہی ہوتے تھے کبھی بھاولپور میں کبھی ڈیراور میں کبھی کراچی میں تو زیادہ ہولڈ میری امی کا تھا تو انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ہمارے اوپر چیک انڈ بیلینس بھی رکھا اور والد کا احترام کرنا بھی سکھایا اور بڑوں کا احترام بھی سکھایا اور ہماری تعلیم پر بھی توجہ دی اور پردہ ہمارے گھر میں سخت تھا آج میں آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھی ہوں لیکن ہمارے گھر میں بہت سخت پردہ ہوتا تھا ہمیں دروازے پہ جا کے کوئی کنڈی بھی جاتا تھا ہمیں جا کے پوچھنے کی اجازت نہیں تھی کہ کون آیا صحیح بات لیکن ہمیں مکمل دل رائی ماشاءاللہ اچھا اب فوج میں تھے اور لکھنے کا شوق جو تھا وہ مطبع کہ کتابیں لکھ ڈالیں ماشاءاللہ کتنی کتابیں لکھتی ہیں جی شاعری کی ان کے تقریباً چار مجموعے جو ہیں ایک ناکوں کا ہے اور کچھ نظمیں نظموں کی تو ہیں ساری لیکن غزل پہ بھی انہوں نے کیا ہے اور کافی ان کی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے کافیاں لکھی اور جو ان کی کافی روحی ہے روحی کے نام پہ وہ تو بڑا بول نہیں بولتی تو بعض اخوار کے ساتھ کہ وہ خاجہ فرید صاحب کی کافی کہ ہم پلہ جو روحی کی منظر کشی انہوں نے کیا ہے میرے وادے صاحب نے ہم ان کو ابا جی بولتے تھے تو ہمارے ابا جی نے جو روحی میں کافی کیا ہے وہ پاکستان جو ہے اس کو بہت زیادہ سنا اور سراہا جاتا ہے اور باقی انہوں نے اس کی ڈوڑا بھی لکھا ہے انہوں نے گیت بھی لکھے ہیں اور آخر میں جب اپنے وسیب کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ نائنصافیاں دیکھی تو پھر انہوں نے انقلابی اور اگریسیف شائری بھی بہت زیادہ کی صحیح یعنی حالات دیکھتے ہوئے پرفیکٹ انسان وہی ہوتا ہے کہ جو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو پیش آر ہوتے ہیں ان پہ بھی لکھنا ان پہ بات کرنا کلم اٹھانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اچھا اب ماشاءاللہ آپ پھر دیکھتے دیکھتے آپ ماشاءاللہ آپ فاؤنڈر بن گئیں اور سرائی کی تحریک کو اٹھانے کے لیے یہ کب اور یہ خیال کیسے آیا اس میں کن کن دوستوں کا ہاتھ ہے جی اس میں سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ ہمارے گھر کے محول کا آثرت کہ میرے والد صاحب جو کی شائر تھے اور اس وقت کے بڑے شوراں میں استاد شوراں جو ہوتے تھے جانباز جتوئی صاحب، فیض محمد علچاسب صاحب، سالح علابادی صاحب، نور محمد سائل صاحب اور بہت سارے شائر جو ہیں ادھر کے وسیب جو پورے وسیب میں جو سرائی کی شوراں تھے ان کے ساتھ بڑے شوراں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد میرے جو بڑے بھائی تھے اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے محمد سجاد علچاسب ان کا نام تھا لیکن انجم لشاری وہ تخلص کرتے تھے وہ تو ہما جہد شخصیت تھے کہ وہ افسانہ نگاری بھی کرتے تھے انہوں نے ناول بھی لکھا وہ اردو شائری بھی کرتے تھے انہوں نے ہائکو بھی لکھی اور انہوں نے ازاد نظم بھی لکھی اور سرائی کی کے بھی وہ بہت بڑے شائر تھے تو ان کی وجہ سے پھر ہمارے گھر میں جو بھی رسالہ سرائی کی کا چپتہ تھا یا اردو کے ہوتے تھے اخبار وغیرہ بھی وہ ہمارے گھر میں آتے تھے تو ہمارے گھر میں ناول بھی آتے تھے زفر لشاری صاحب وہ میرے کزن تھے انہوں نے بھی ناول لکھے افسانیں لکھے اور جو بھی سرائی کی اس وقت دانشور تھے یا عدیب تھے ہم تقریباً سب کو پڑھتے تھے اور میرے تو میرے خیال میں بچپن میں ہی یہ روحی میں جو ہے یہ عبادگاروں کے عبادگاری شروع ہو گئی تھی تو اس وقت ہمارے گھر میں یہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ بھئی ہمارے علاقے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے جو مقامی لوگ ہیں جن کو جو صدیوں سے یہاں پہ اونٹ چراتے ہیں یہاں پہ گائیں پالتے ہیں پکریاں پالتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے علاقے کی روحی کی جو لکڑی تھی لکڑیاں خاص درخت جس میں گیال ہے لانا ہے پھوگ ہے کنڈا ہے اور لائی ہے مورا ہے اور بھی بہت سارے نایاب درخت جو اب میرے خیال میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں تو وہ تھے تو ان کو اس وقت روحی میں پانی نہیں ہوتا تھا کلر ڈرائیور تک جاتے جاتے دو دن کا سفر لگتا تھا اور اکثر لوگ جو پانی لے کی جاتے تھے کم پڑ جاتا تھا تو ان کی ڈیٹھ بھی ہو جاتی تھی تو اس وقت یہ ہوتا تھا پھر جب نہریں نکالی سب لوگ خوش ہو گئے کہ بھئی اب ہمیں نہر مل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آبادگاری شروع ہو گئی آبادگاری شروع ہوئی تو یہ ہمارے گھر میں ہمارے محلے میں ہمارے تقریباً آسپڑو سب میں اور جو دانشور تھے وہ سب بھی بول رہے تھے کہ یہاں پہ جو لاٹے تھیں وہ چک بنا دیے گئے ہیں ہماری دوہی کو ہماری سارے وسیب میں جو جو ریگستان کا علاقہ تھا ان کو چکوں کی شکل میں بانٹ کر اور پھر ان کی الارٹمنٹ شروع کر دی گئی میں پہلے بھی اپنے کی انٹرویو میں کہہ چکی ہوں کہ اس وقت تک تو یہ بھی کیا گیا تھا کہ جو آبادگار آتے تھے اگر ان کے پاس کیونکہ اگر پٹواری یا غیلدار یا نادرہ اس وقت نہیں آیا تھا بہت باد میں آیا ہے تو جو تھے وہ ان کو نام اور ان کی سکونہ تو ان کو وہاں کا ایک طرح قسم جو ڈومی سائل اگر نہیں دیتے تھے تو وہ مقامی لوگوں سے بولتے تھے کہ درخواستیں دو آپ کو لاٹے ملیں گی آپ کو زمین الارٹ کی جائے گی تو جب وہ اپنے دیتے تھے اپنے شناختی کارٹ ٹائپ یا جو بھی ان کے دستویزات ہوتے تھے وہ دیتے تھے تو ان کے اوپر تصویریں نام اور ولدیت انہی کی رہنے دیتے تھے تصویر آبادگار کی لگا کے اور ان سے سرے عام نوٹوں کی بوریاں بریف کیس لے کے ان کی تصویریں چسپا کر کے ان کو زمین الارٹ کر دی جاتی تھی کہ اس کا نام بھی یہی ہے اگر اللہ جتا ہے اللہ جوایا ہے غلام سرور ہے کچھ ہے تو ان کا نام بھی وہی ہے حالانکہ پنجابی تو بھوٹا ہوتا ہے یا مطلب ہے ایسے ان کے نام اس طرح سے ہوتے ہیں چودری یا جو بھی ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو اس طرح سے کہ اس کا نام بھی یہی ہے تو ان کو زمین الارٹ ہوتی تھی جب ہم پچھتا دور دیکھتے ہیں نواب بھاولپور کا اس وقت جنتی معاشرہ تھا کیونکہ ہر بندے کو اس کے حقوق مل رہے تھے ہر طرف حریانی تھی باغ و بہار تھے درخت تھے شجرکاری تھی سب کچھ تھا آج جب آپ مرڑ کے دیکھتی ہیں ہمارے ان علاقوں کی خاص طور پر ان سے ازلا کی جن کی آج ہم فوکس کر رہے ہیں وہاں پہ تبرمافی آگیا ہے ایسی چیزیں آگئی ہیں اب وہاں جن چیزوں کو دیکھتی ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے اور چونکہ آپ خود اس وقت ہیڈ کر رہی ہیں لیڈ کر رہی ہیں اپنی خواتین کو وہ بھی ماں ہوتی ہے تو بچہ جس طرح اپنی ماں سے پیار کرتا ہے تو ایک کسی علاقے کا کسی بھی جگہ کا رہنے والا وہ اپنی گھرتی سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے تو ہمیں جب یہ الارٹمنٹ ہو رہی تھی میں دس گیارہ سال کے بچی تھی تو میرے دل میں درد ہوتا تھا ہمیں غصہ ہاتا تھا اگریسیب ہوتے تھے تو اس کے بعد جو جو معاملات آگے بڑھتے گئے پھر وہاں پہ پانی بھی پہنچ گیا پھر سب پہنچ گیا تو وہاں پہ جب نہرے تو پہنچی لیکن وہی پہ جب ان کو لاتے الات ہوئی ان کو زمین ان کو دی گئی تو جو ہمارے نایاب درخت تھے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے ان لوگوں نے کیونکہ وہ زمین کے لوگ نہیں تھے ان کو اس دھرتی سے پیار نہیں تھا ان کو اس کے نفع سے پیار تھا ان کی جو بیسک چیزیں تھی ان سے ان کو پیار نہیں تھا انہوں نے ان درختوں کو جڑوں سے نکال پھینکا اور وہاں پہ کاسٹکاری کی اور اپنے وہاں پہ فارم بنائے دوسرے اور دوسری چیزیں اور جو ہمارا درخت تھا جو ہماری زمین کا درخت تھا جو ہمارا وسیب کا درخت تھا اس کو انہوں نے کاٹ لیا اور پھر ایستہ ایستہ پھر یہ دوسری جو کہیں کہ یہ کیا مصیبت آگئی ہے کہ ایک تو ٹیمبر مافیا آگیا ہے کہ لکڑی باہر بھیجی جاتی ہے دوسرا یہ بہت زیادہ چونکہ زمینے لوگوں کو نہیں ملی تو ان کے جس کے گھر میں دس درخت تھے جس کے گھر میں چار درخت تھے پانٹ درخت تھے انہوں نے اپنے گھر کے درخت نکال کے اور چھوٹے چھوٹے کوارٹر بنا کے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کوارٹر بنا دیا درختوں کو کاٹ لیا اور پھر جو ٹیمبر مافیا ہے اور جو انتظامیہ ہے ایکسین ہوتے ہیں وارٹر اس کے منیجمنٹ کے لوگ ہیں جو نہری نظام ہے چونکہ پنجاب میں تو نہروں کے اوپر بہت زیادہ ہمارے ہاں شیشن جس کو بولتے ہیں ہم اس کو ٹال ہی بولتے ہیں شیشن کے درخت ہوتے تھے بیری کے ہوتے تھے آم اور اس طرح سے نہروں کے کنارے کنارے آپ دیکھیں کہ ایسے درختوں کی لائن جھنڈ ہوتے تھے اور ہر علاقے میں اس طرح ہوتا تھا انہوں نے وہ رات کی تاریخی میں آکے اس کو آکے پنک پوائنٹ کر جاتے ہیں یا نشان لگا کے چلے جاتے ہیں پھر دوسری تیسری رات کی تاریخی میں آکے اس درخت کے تنے کو چھیل دیتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج نہ کریں کہ ہمارے علاقے کے یا ہماری نہر کے کنارے کے درختوں کو کیوں کٹا جا رہا ہے وہ رات کی تاریخی میں آکے درختوں کو چھیل دیتے ہیں تو دس دن میں پندرہ دن میں وہ درخت خود بخود سوکنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بولتے ہیں کہ اس نہر کے کنارے جو دس درخت سوک گئے ہیں جہاں پہ نئے پودے لگا دیں اور یہ درخت کار نہیں اس طرح کر کے انہوں نے وہاں پہ درختوں کا صفایہ کر دیا ہے جس سے ہمارے ہاں محول کی آلودگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس میں ہمارے ہاں جو پرندے سفر کر کے آتے ہیں دوسرے بھلکوں سے آتے ہیں سائیبیریا سے آتے ہیں دوسرے ٹوپوں پہ روحیق علاقے میں تیتر آتے ہیں اور کونجیں آتی ہیں ہمارے بہت سارے جو باہر کے پرندے آتے ہیں جو اس موسم میں ان کے لیے اب نہ وہ ٹوبے رہ گئے ہیں نہ ان کے لیے وہ جگہ رہ گئی ہیں نہ وہ درخت آگ رہ گئے ہیں اور جو ہمارا مقامی پرندہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو عبادکاری کرتے ہیں پھر اس میں سپریں اور زہریلی دوائیں اس طرح چھڑک دیتے ہیں کہ جو پرندے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں ہمارا وصیب کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ایک تو چھاؤں نہیں ہیں دوسرا زمین کا پانی جو درخت ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے کا پانی کھیج کے اوپر لے آتا ہے اور زمین کو ٹھنڈا رکھتا ہے اب وہ درخت چونکہ کٹ جاتے ہیں تو وہ زمین ٹھنڈی نہیں رہتی وہ پانی جو ہے وہ اور نیچے چلا جاتا ہے پانی کی بھی پریشانی ہے کہ پانی زمین کا نیچے چلا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بھئی چھاؤں بھی نہیں ہوتی تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو حسن ہے ہمارے علاقے کا وہ ختم ہو گیا ہے نا درخت ہیں نا لوگوں کی کچہریاں ہوتی ہیں پہلے ہر چوک میں ہر جگہ پہ بہت بڑا جس کو برگت بولتے ہیں ہمارے ہمارے اس کو بوہر بولتے ہیں بوہر کے درخت ہوتے تھے وہاں پہ گرمیوں میں کچہریاں ہوتی تھی مل بیٹھنا بھی ختم ہو گیا ہے ہماری بہت ساری روایات ان درختوں سے جڑی ہوئی ہیں جو ان کو ان آبادگاری کی وجہ سے اور ٹیمبر مافیا کی وجہ سے اور جو حکومتی نا اہلی ہے اس کی وجہ سے ہماری ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہماری ثقافت کا روایات بطول صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے بہت اچھی باتیں آپ نے کیے اس سے تمہارے درمیان ڈاکٹر سادیہ کبال صاحب موجود ہیں ڈاکٹر سادیہ ہم اکثر اوقات آپ کے چینل کے پروگرام بھی دیکھتے رہتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے اس وقت آپ ماشاءاللہ بہت اچھی اس وقت پوزیشن میں ہیں اسلامباد میں ہیں آپ سینئر وائس پریزنٹ ہیں اور ای بی بی کے حالے سے بھی ہیں ڈاکٹر سادیہ آپ ماشاءاللہ خود آپ نے فریدیات میں کیا ہے پی ہیڈی کیا ہے اس حوالے سے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے ہمیں ایک بہت بڑا پروگرام کرنا چاہتے ہیں جو حضرت خواجہ علام فرید اس حوالے سے بھی ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ تعلیم سلسلے ماشاءاللہ آپ اس پوزیشن پر آئی ہیں تو اس میں کس کو آپ کریڈ دیں گی اپنے والدین کو دوستوں کو کہ آج آپ ماشاءاللہ اسلامباد میں ہیں اور بہت اچھی پوست میں ہیں بہت شکریہ شہزاد خان صاحب کہ آپ نے کوئی سے ہمیں لائی اس پروگرام میں لیا ہے تھانکیو سو مچ اگین میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری جو کامیابی ہے اور جو میری ایڈکیشن ہے اس کا کریڈیٹ میرے والدین کو جاتا ہے میری دادیوں کو جاتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے ٹیچر تھی جنہوں نے اڈاپٹ کیا تھا ان کو بھی جاتا ہے اور پلس وہ میرے استاد بہاولپور میں ہیں ڈاکٹر نصرلہ خان ناصر صاحب ہیں جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ان کو بھی جاتا ہے ہر وہ شخص جس نے میری زندگی میں اس طرح سے مجھے کسی بھی مقام پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ سپورٹ کیا ہے اس کا میری زندگی کی اس کامیابی میں ایک بڑا حصہ ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے میں ایڈکیشن میں آتے گئی ہوں مختلف اسادزہ بھی آتے گئی ہیں اور جاب جب شروع بھی ہے تو جاب میں بھی بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جو سپورٹی میں ہیں میل بھی ہیں جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی ویلڈ ڈیٹرمینیشن ہوتی ہے کہ آپ خود کیا سوچتے ہیں آپ اگر میں ہمارے آنے آپ کے آواز بند ہو گئی ہے جی جی یہ کالز آنا شروع ہو گئی تھی سوری ابھی نوابوں کی بات ہو رہی تھی تو میرے دادا بو تھے سردار اجمل خان جلوانا تو وہ نوابوں کے پاس تھے اور اس وقت تو اس کو اس عدے کو منشی کہا جاتا تھا جسے اس دورے حاضر میں فینانس آفیسر کے اس سے بلایا جاتا ہے تو وہ فینانس آفیسر تھے اس طرح سے تو آپ نے جیسی بات کی ہے میں اگر اس موضوع پہ آج ہوں کیونکہ پھر کسی وقت اس پر بھی ہم بات کریں گے فریدیات پر بھی بات ہوگی لیکن جو آج کا موضوع ہے خاص طور پر جو آج کل ہمارے سرائی کی ریجن میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ عام ہو رہا ہے ایک تو شہزاد خان صاحب میں آپ سے بھی ارداس کروں گی کہ یہ جو لفظ جنوبی پنجاب ہے ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ آج سے میں جنوبی پنجابی سرائی کی خطے کا ہمیں کہا جائے ہم جنوبی پنجاب کے کہلوانا پسند نہیں کریں گے تو یہ ہے کہ سرائی کی خطہ جو ہے وہ بڑا ذرخیز خطہ ہے خاص طور پر ہم اس کے جو تین ڈائنمکس دیکھتے ہیں روحی، تھل، دمان تو اس میں جو روحی والا جو علاقہ ہے وہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روحی جہاں پہ کلر ڈراور موجود ہے وہاں پر ایک سہرا ہے ریگستانی علاقہ ہے جس پر خاجہ فرید کی شائری جو کی ہوئی ہے ان کی زندگی کا ایک طویل عرصہ اٹھارہ سال اس روحی میں گزرے انہوں نے اس پہ شائری بھی کی ہے لیکن بہاولپور آپ دیکھیں تو یہ بڑے سخیر کی عظیم ترین ریانست رہی ہے ڈیرہ نواب صاحب اور یہ جو ڈیرہ نواب صاحب ہے یہ کس طرح سے ذرخیز ہوتا تھا کس طرح سے بہاولپور سے جو ہے پاکستان کی پہلی تنخواہ چلی ہے اور کس طرح یہاں پر لیاقت علی خان آئے اور جو بھی آتا تھا اور قائد اظم محمد علی جناہ کو رولز رائز کار دی گئی اور ابھی بھی آپ جا کر دیکھیں لاہور کے پی سی ہوتل ہے میریٹ ہوتل ہے اسلام آباد کا تو وہاں پر آپ کو نوابوں کی دیوئی وہ گاڑیاں موجود ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی پروسپیرٹی تھی پچھلے دنوں ایک صحافی سجاہ زہیر نے جو ہے بہاولپور کے سادھگڑ پیلیس پہ ایک کالن بھی لکھا ہے اور اس کالن سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے وہ جو ایک پیلیس تھا اور اس پیلیس پہ جتنا خرچ ہوا اور جس طرح کی ذرخیز ہی ہمیں جو جو پھر کال آگئے ہمارے روئیے بھی اسی طرح سے ہی ذرخیز ہیں یہ مجھے کالز بیچ میں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا میری جو جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے سوری تو اب اب ہم جب بات کرتے ہیں اس ذرخیزی کی بھی جس طرح سے محترمہ عدیبطول صاحبہ نے بھی جس طرح فرمایا ہے کہ کس طرح ہمارے علاقے میں اوورال اگر بات کی جائے پوری دنیا کے دائینامکس میں بات کی جائے تو دیکھیں ابھی جو ایک پیریس کلائمیٹ ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ جو تھا وہ ٹرمپ نے اس کو منصوب کر دیا اور امریکہ کے جو صدر آئے جو بائیڈن انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے حل کے لینے کے بعد جو ہے اس کو سائن کیا اس کا مطلب ہے جو بائیڈن اس کے ہمیں سمجھتے تھے اور ابھی جو ہے امریکہ انوائرمنٹ پہ کانفرنس بلا رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے جس کو ہم موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں یہ وہ یہ وہ ایشو ہے کہ آنے والی جو حکومتیں ہیں وہ اس پر ہوں گی جو حکومتیں سیاست کریں گی وہ کلائمیٹ چینج پر کریں گی اور پاکستان اس وقت دسویں نمبر پر ہے اور پاکستان میں اس میں مختلف جو وجوہات ہیں ٹیمبر مافیا کہ ہم نے بات کی ہے پلاسٹک بیگز پر پچھلی حکومت میں بلکہ ابھی میری بات ایک سینئر صحافی سے ہوئی تو دوہزار آٹھ میں اس پر کام ہو رہا تھا میں اگر بات کروں اسلام آباد کی تو میں پندرہ سال پہلے یہاں پر جب آئی تو ہر ایک ہفتے بعد یہاں پر بارش ہوتی تھی اور مجھے جو لوگ یہاں پر اس سے پندرہ سال پہلے رہ رہے تھے وہ کہتے تھے ہر دوسرے دن یہاں پہ بارش ہوتی تھی یہاں کا ایک جیسمین گارڈن تھا انہوں نے بتایا کہ پی ٹی پر پروگرام چلتا تھا اور ہریالی ہوتی تھی اور ابھی بھی ہم جہاں جاتے تھے دونوں اطراف پہ درخت ہرے بھرے ہوتے تھے اب وہ سارے کے سارے درخت کاٹے جا رہے ہیں اب اسلامباد میں بھی کچھی آبادیاں آ رہی ہیں اور پھر میں اس کو جب ریلیٹ کرتی ہوں ابھی جب ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ ملتان میں درخت کاٹے جا رہے ہیں اور بتایا گیا کہ نوے ہزار درخت کاٹے جا چکے ہیں اور جب ہم یہاں وفاق میں رہتے ہیں تو سرائکی ہونے کے ناتے ہمیں ضرور یاد کہا جاتا ہے کہ ہماری زبان بھی میٹھی ہے اور عام بھی جو ہمارے آپ دیکھیں کہ کتنے ہم دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری آخری نسل ہے جو اس طرح کی بات کر رہی ہے اور بدقسمتی سے ہمارے باد پندرہ بیس سال بات جو ہماری دوسری نسل ہوگی وہ یہی بات کر رہی ہوگی کہ شاید ایسا ہوتا تھا کہ عام بھی ہوتے تھے سرائکی و سیپ کا خاصہ ہوتا تھا اور وہ بھیج دیئے گئے تو جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بہت زیادہ سوالات اکھے ہر کسی نے لکھا بلکہ سکورت عام میں قتل عام کہا گیا تو اس نے تو خیر مجھے اپنا بچپن کا یاد دلا دیا میری دادی اماں کو ان کی حق مہر میں باغ عاموں کا باغ جو تھا وہ دادا ابو نے دیا تھا تین سے چار بیگے کا تھا محبت پورے گاؤں ہیں وہاں پر وہ میری دادی اماں کا حق مہر کا باغ تھا تو وہ عام جو تھے وہ ساتھ مجھے لے جاتی تھی میں سکول میں پڑھتی تھی تو وہ عام توڑے جاتے تھے پھر ان عاموں کو توڑ کے ساف پانی میں نہیں ویسے ہی ساف کر کے اخباروں میں لپیٹ کے ٹوکرے بنا کے اس میں رکھے جاتے تھے پھر ہم گھر آنکے ان عاموں کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیتے تھے جس میں عام طور پر لوگوں کا آنا جانا نہ رکھا جائے چار پائیوں کے نیچے انہیں کے گرمی گرمائش ہوگی تو عام پکیں گے تو وہ عام جیسے پک جاتے تھے تو ہم بالٹیوں میں پانی بھر کے اور وہ عام جو تھے وہ کھاتے تھے تو وہ میری دادی ہمار کے جو تھے وہ مطبع حق مہر کا باہتا وہ باہت خیر جس طرح سے بھی وہ جیسے تیسے چلا گیا تو اب جب وہاں کی صورتی حال جب ہم دیکھتے ہیں میں ابھی پچھلی دنوں بھی بہاول پر گئی تو یقین جانئے دریاہ سطلج سے گزرتے ہوئے مجھے کس طرح سے محسوس ہوا پوراں مجھے جہانگیر مخلص کی وہ نظم یاد آجاتی ہے سادہ سطلج بھی کہا گیا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا فیل ہوتا ہے لیکن اس کو جب ہم کنیکٹ کریں کہ جس طرح سے عدی عبدالبطول نے بات کی کہ ہماری کمرانوں کی ناکامی ہے اصل میں ہماری ان ستر بہتر سالوں میں پالیسیز یا سٹریٹیجیز جس کو کہنا چاہئے کئی جگہوں پر میں سمجھتی بھی ہوں موسمیاتی تبدیلی کا جو ہر ایک پہ اثر انداز ہو رہا ہے ابھی ہم نے جو ملتان کے عاموں کی بات کی ہے تو وہ جب ویڈیو وائرل ہوئی تو یہ کہا گیا کہ اس کی پہلے آپ انویسٹی گیٹ تو کر لیں انہوں نے کہا کہ یہ تو بھئی پانچ سال پہلے کی ویڈیو ہے اور پانچ سال ہو گئے ہیں عام کٹ رہے ہیں پانچ سالوں سے بی بی سی نے بھی اس پہ مطلب ریپورٹ کی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مافیا ہے اور وہ مافیا سب جانتے ہیں کہ جو بحریہ ٹاؤن اور یہ سب بنائے گئے اور اس میں مالک کون ہے اور انہوں نے ابھی جو سننے میں آیا کہ ملک ریاض جو ہیں ان کے داماد ان کی وہ ہاؤسنگ سوسائیٹی بننے جا رہی ہے اور اس ہاؤسنگ سوسائیٹی میں انہوں نے کہا کہ بھئی کون پوچھ سکے گا اور اس میں کہا گیا کہ آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو وہ بیج رہے ہیں اس لب یہ یہاں پہ میں سب جوں گی کہ ایک تو ہماری اس حکومت کا بدخل ہے ابھی جو ہماری موجودہ حکومت آئی ہے وہ تو بیلین ٹری کا وعدہ کر کے آئی ہے اس نے تو کہا ہے کہ پودے لگاؤ پلانٹیشن کرو شروع شروع میں ہمیں بڑی کمپینز نظر آ رہی تھی پلاسٹک بیہ قتم ہونے کی نظر آ رہی تھی بڑا ہمیں جو ہماری جو ماہولیاتی تبدیلی کی جو ہماری منسٹری ہے وہ بڑی ہمیں ایکٹیم نظر آ رہی تھی لیکن ان فیکٹ ہوا کیا ہے اب ہماری وہ پرارٹی ہی نہیں رہا ابھی آپ یہ دیکھ لیں امریکہ نے اسی کے فالو آپ میں جو وہ پیریس کلائیمیٹ کا جو وہ ایگریمنٹ ہوا تھا اسی پہ وہ کانفرنس امریکہ کرنے جا رہا ہے اور امریکہ نے پاکستان کو اس کانفرنس میں مدوئی نہیں کیا نکال بھی ہے کتنے ملک ہیں اور پاکستان اس وقت ولنربل ملک ہے کہ پاکستان میں اور یہ صرف پاکستان کی بات آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے عدیابدہ بدول نے بھی بتایا کہ ہم جب وہاں پر پانی چاہتے تھے ایک تو یہ ہے کہ گھر میں وہ سرکاری ٹوٹی لگی ہوتی اس کے بعد نلکوں کا رواج آیا تو جب نلکے تھے تو وہ اس کا پانی ہوتا تھا کہ کتنے فٹ نیچے نلکہ ہے اور پانی آ جائے کہ اس کے بعد وہ پانی بھی غائب بنا شروع ہو گیا کہ آپ اس کو نیچے جاتے جائیں تو اب وہ پانی اور پھر اس کے بعد کڑوا نکلنا شروع ہو گیا یہ تو ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے سرائیکی میں کہتے ہیں کہ پانی امم ملد اپی سوں تو اس وقت مشہور تھا کراچی میں جاؤ تو پانی ملد اپی منا پوندے تو ایکزیکٹلی اب ہماری ان چھوٹے شہروں میں آ گیا کہ ہم پانی جو ہے وہ خرید کر پی رہے ہیں پانی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ضائع نہ کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومتوں کا بہت کردار ہے ہماری سیول سوسائیٹی کا بہت کردار ہے حکومت جو حکمت عملی بنائے اس کو تھوس بنیادوں پر بنائے اور جو ہماری جو سیول سوسائیٹی جس میں ہم لوگ بھی آتے ہیں ہمارا میڈیا جو ہے اس کی اس طرح سے پرارٹی نہیں ہے کتنے درخت کاٹے گئے پورے کے پورے جو اس وقت آپ دیکھیں کہ گاؤں تھے وہ سارے کے سارے انپلینڈ اربانائزیشن کے تحت سارے کے سارے وہ آبادیاں بن گئی ہیں ہر ایک کو پیسہ چاہیے اب آپ شہزاد خان بیٹھے ہیں آپ کے کہیں ذریعی رکبہ ہے اور وہ رکبہ جو ہے اس وقت ہزاروں میں ہے لیکن جیسے ہی وہاں پر ریزیڈنشل ایریا بنے گا وہ کروڑوں میں آ جائے گا آپ کو تو کروڑوں روپئی ہے چاہیے تو یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو پولیسی جو ہے وہ کس طرح کی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں اور نہ صرف یہ کہ ہم اپنا سرائی کی وصیب بچائیں سرائی کی وصیب تو بدقسمتی سے مجھے نہیں لگ رہا ہاں یہ ہے آپ کو بہت شکریہ شہزاد خان صاحب کہ آپ نے اس موضوع پر پروگرام رکھا ہے حکومت کا سٹریٹیجی بنانے کا بھی ہے سیول سوسائٹی کا ہم سب کا ہے میڈیا کا بھی اس میں بھرپور کردار ہے اس میں اگر میں اس کو جوڑتی ہوں جنڈر سے کیونکہ میں ابھی پچھلے دنوں انٹرویو کرنے گئی وزیر محملکت برائے محلیاتی تبدیلی زرطاج گل کا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ستتر سالوں میں اتنا کام نہیں ہوا جو ہم نے دو سالوں میں کیا ہے ہاں بھئی بتائیں آپ نے دو سالوں میں کیا کیا ہے ابھی آپ یہ دکھائیں کہ کل بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور وزیر محلیات جو امین اسلام صاحب تھے وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اب ہمیں امریکہ بلانی رہا اس کانفرنس میں اور ہم جسٹیفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں ہائی لیول پہ آپ کے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے مطلب ادھر وفاق میں اسلامباد میں ایسا ہو رہا ہے ابھی سے آپ یہ دیکھیں کہ مارچ کا انڈ ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا ابھی کچھ بارش ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک ویدر جو ہے پلیزنٹ ہے ادھر وائز نہیں میں پچھلے ماں کراچی گئی تھی اور میں ادھی عبدالبطول کے گھر بھی کراچی گئی ادھی نینہ سے نسرین گل جو مرسط لائی میں ان سے بھی ملین کے گھر بھی گئی آپ یقین جانئے وہاں بہت گرمی تھی اور اس وقت لوگوں نے ایک ماہ قبل یعنی فروری میں پنکھے اور ایسی چلائے ہوئے تھے اور میں نے کراچی میں کسی ایک شخص کو کسی جرسی کوٹ سویٹر میں کچھ بھی نہیں دیکھا تو میں خود پریشان ہو گئی کہ آج سے میں دو ماہ بعد اگر کراچی میں آؤں گی تو کیا حال ہوگا تو اسی طرح سے جو مختلف ریپورٹس ہیں میں جب ریسرچ وہ دیکھ رہی تھی کر رہی تھی یونائیٹیڈ ان سائنس کے ایک ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ دو ہزار گیارہ سے دو ہزار انیس کے دوران جو درجہ حرارت ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ گیا یہ تو وہ ریپورٹ ہے لیکن جو اب ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کی ریپورٹ ہے یو این کی ریپورٹ ہے اس طرح سے جو مختلف جو انٹرنیشنلی اور نیشنلی ادارے کام کر رہے ہیں ان میں میں یہ سمجھ دی ہوں کہ ہمارے سرائکی تصیب کو بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس پہ پروگرام کیا ہے سنسٹائز کریں جنڈر کا رول ہے مطلب خواتین کا رول ہے خواتین پانی گھر میں بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے ہم کھانا بناتے ہوئے پانی ضائع کرتی ہیں ہر ایک چیز اس میں شامل ہوتی ہے کہ ہم اس کا کی طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں جنڈر کے رول کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم سب کا انڈویجلی رول ہے میں اگر سرائکی سپیکنگ ہوں اور یہاں پر نسرین گل ہیں وہ ہیں سرائکی سپیکنگ تو ہم سرائکی میں میسیجز دیں سرائکی میں پیغامات پہنچائیں خواتین سے کہیں کہ بھئی اٹھا ملیں دی ہوئے بھاجی پکیں دی ہوئے تو سا پانی زائع نہ کرو ٹوٹی تی دیر نہ چلاو ہم نہاتے وقت اتنی ٹھوٹیاں کھلی چھوڑ دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب ہم سب کا اس میں کولیکٹیولی کردار ہوگا بہت اچھی باتیں آپ نے کی اور یقین طور پر محلیاتی علودگی کے والے سے بھی آپ نے بہت مفصل بتایا ہمیں اور چونکہ آپ تو اسلامہ بیٹھی ہیں اور اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ایک سنٹر پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو دنیا بھر کے چیزوں کا علم بھی ہوتا ہے اور بہت اچھا لگا اپنا اس وقت نسرین گل صاحبہ ہے ہمارے درمیان جی جی ابھی ڈاکٹر سادیا بات کر رہی تھیں کہ وہ کراچی گئیں اور پھر سنا ہے کہ وہاں آپ کے گھر میں کوئی درخت بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ موسم جب درخت ہوتا ہے تو اس سے ہوا چلتی ہے محول اچھا لگتا ہے تو کیا آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئی ریجمنٹ نہیں کی اپنے گھروں میں آپ گاؤں کی بات کر رہی ہیں یا یہاں کراچی کی میں کراچی کی بات کرتا ہوں گاؤں میں تو ظاہر ہیں نہیں کراچی میں تو ظاہر ہے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادھر کرنا چاہوں گی اور کراچی میں یہ ہے کہ یہاں درخت تو نہیں ہے جہاں یہاں پارک وغیرہ بھی تھی نیچے بنی بھی ہے ہمارے علاقے میں تو وہاں بھی پہلے بہت سارے درخت تھے تو وہ بھی کٹ دیئے گئے ہیں بدکس سمتی سے یہ ہمارے ملک میں بہت بہت یہ ہو رہا ہے کہ ٹمبر مافیا بہت ان ہے اور بھی بہت سارے جیسے جڑے میں دوسرے سے یہ جتنا بھی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں دیکھا جائے تو اگر ابھی جو حکومت نے اقدام کیا ہے بلینٹری کا اور ہرہ بھرہ پاکستان یہ صرف دو تین چار دن کا دکھاوا تھا اس کے بعد ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جو لگے ہوئے پرانے نایاب قسم کے درختیں وہ بھی کٹ دی گئے ہیں جسے ہمارا محول یہاں کراچی ظاہر ہے ایک انٹرنیشنل سٹی ہے ایک منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے اسے تو یہاں جیسے محولیاتی علودگی تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ ٹریفک ہے اس کی علودگی الگ ہے کارخانے ہیں اور بھی بہت سارے جیسے مسئلہ مسائل یہاں پہ جیسے فضائی علودگی بھی ہے وہ بڑھ گئے ہیں اور بیماریاں بہت زیادہ بڑھ گئے گئے یہاں پہ ظاہر ہے جب آپ درخت نہیں ہوں گے آپ کو ساف آکسیجن ہو یا نہیں ہوگی تو کس طرح چلے گا اچھا آپ تو کراچی میں ہیں اور بہت کم ہی جاتی ہوں گی اپنے علاقوں میں کیونکہ آپ کی پیدای بھی کراچی کی ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج بھی یہاں کراچی کا جو درجہ حرارت تھا وہ بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ پورٹی فائی پورٹی سکس کے قریب تھا اور یہاں پہ آج بلکل ہیٹ ویو تھی یہ اس حد تک گرمی تھی آج صحیح تو اس کا مطلب ہے یہ جوب ہمارے ہاں اس وقت پنجاب میں خاص طور پر جو چھے عزلہ ہیں ان میں جو کٹائی ہو رہی ہے اور یہ ان قریب یہ چھے عزلہ جو ہے ریگستان میں بدل جائیں گے تو آپ خواتین اس طرف کوئی آپ نے سوچا ہے کہ کوئی ایسا پروگرام کریں کوئی ایسی چیزیں کریں تاکہ لوگوں کو ایویننس ہو اور یہ بات حکومت تک جائے ہم بلکل اپنے کیونکہ ہم اپنے ایک تحریک سے بھی جڑے ہوئے ہیں ہم جو سرائی کی خواتینیں خاص طور پر سرائی کی عوامی طرح میں تحریک کے کارکن ہیں اور ہم بلکل وسیق کے ساتھ خاص طور پر کی بھی ہر نائنسافی پہ بات کرتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ بدقسمت سے ہمارے ہی علاقے میں ہو رہا ہے کہ جیسے ہمارا ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ لا شارع والے جنگل کا معاملہ اٹھا ہے اور بین اللہ طوامی سطح پہ اس کو اٹھایا گیا ہے اس پہ ادرا نظمی لغاری نے بھی ایک پروگرام کیا ہے اس پہ لنڈ نے بھی ایک ڈاکومنٹری بنا کے پیش کی ہے اس معاملے کو کہا پہ مہا پانچ ہزار ایکڑ پہ مبنی جو جنگلات تھے وہاں اتنا اچھے وہاں پہ نایاب نسل کے جانور تھے وہاں نایاب قسم کے درخت تھے وہاں پرندے تھے وہاں توسہ براج لگتا ہے وہاں نہریں تھی وہاں جھیلے تھی لیکن اب وہاں اتنے کٹائی ان لوگوں نے کر دی ہے درختوں کی کٹائی کے ساتھ ساتھ وہ درختوں کو وہاں جنگل کو آگ لگا دی کے لئے کئی دنوں تک لوگوں نے جانوروں کے پرندوں کی چیخ و پکار سنی ہے انسانیت یعنی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم یہ سمجھے لیکن اس پہ بھی ہم نے بالکل لکھا ہے اس پہ میں نے پوز بھی لگائی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا لال سوہارہ وہ پارک تھا گابن گیا اور ان کو کھلائے گیا شکار کیا گیا اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں لاہور کا چھانگا مانگا بہت بڑا جو تھا ایک جنگل تھا اس کا کیا ہوا ہے اس میں بھی تقریبا سندو تین مئی میرے خیال میں تین مئی سندو 2019 میں آگ لگی کافی تعداد میں وہاں بھی درخت جنے ہیں اب ہم اپنے وقت سیب کی بات کریں تو جو جنگل کی کٹائیاں تو جو ہو رہے ہیں سو ہو رہے ہیں لیکن جو باغات تھے ان کو بھی اجاڑا جا رہا ہے جس طرح میری بہن ڈاکٹر سادیا کمال نے بات کی ہے کہ ابھی ڈی اچے کی طرف سے یا سیٹی ہوسنگ کی طرف سے ابھی شجاباد میں بھی بہت سارے درختوں کی کٹائی کی گئی ہے وہاں پہ بہت سارے آم کے باغات اجاڑ کیے گئے ہیں اس کے ظاہر لوگوں کو اور پیسوں کا کہا جاتا ہوں ان کو بڑھ کر قیمت ادا کی جاتی ہے تو وہ اپنے زمینے بیشنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور اس لالت میں آکے انہوں نے اپنے ہرے بھرے باغات بیش دی ہیں صحیح ملکل آپ کا خواہد آگیا صحیح کا آپ نے اچھا اب میں اسی بات کو آگے لیتے ہوئے محترمہ آبدہ بطول صاحبہ سے بات کروں گا بطول صاحبہ آپ یہ بتائیں ابھی انہوں نے جیسے ذکر کیا کہ مختلف رہائشی سکیمیں جو ہیں ان خوبصورت جنگلات کاٹنے میں مصروف ہو گئیں تو یہ کیا مطلب اس میں کوئی ماسٹر پلین نہیں ہے حکومت کے پاس یا ان لوگوں کو جو بیجتے ہیں اس کی روکتہ کیسے میں مطلب ہو سکتے ہیں دیکھیں ماسٹر پلین تو حکومت کے بعد آج تک انہوں نے عمام کے لیے کچھ سوچا ہی نہیں اور عمام کی بھلائی کے لیے انہوں نے کوئی ماسٹر پلان نہیں کیے نہیں بنائے ہیں اور خاص طور پر جو ہاؤسنگ سسائیٹی بنتی ہیں ان کو اس بات کا پابند نہیں کیا جاتا جو فوج کی سسائیٹیز ہیں یا اس کی ملک ریاض جو بنا رہا ہے اس میں تو بالکل ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ اتنا گرین ایریا چھوڑیں گے وہاں پہ درخت بھی ہیں وہاں پہ پارکس بھی ہیں وہاں پہ سبش ہے لیکن اس کو آپ جانتے ہیں کہ کوئی متوسط تبقہ یا غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا اور چونکہ غریب آدمی کے پاس جگہ کم ہوتی ہے آمدنی کم ہوتی ہے اور پیچھے جو ہے ان سے ان کے آبائی گھروں میں ہمارے وسیب میں ان کے لئے کوئی وسائل نہیں ہے روزگار کے اور وہ وہاں سے مائیگریٹ کرنے کے لئے مجبور ہیں وہ کراچی لاہور اسلام آباد یا ان بڑے شہروں میں جاتے ہیں تو یا تو وہ بیچارے بھٹوں پہ کام کرتے ہیں یا کسی ایسی جگہوں پہ تو جن لوگوں کے پاس چھوٹی چھوٹی جگہیں بھی ہیں ان بڑے شہروں میں وہ کیا کرتے ہیں کہ دس دس آدمی بھی رہتے ہیں تو کوئی ماسٹر پلان کسی کو یہ پابند نہیں کیا جاتا کہ آپ اتنے ایریے میں مکان آپ کے پاس اگر ایک سو بیس گرز کا مکان ہے تو آپ اس پہ مست ہے آپ کو کہ آپ اس میں ساڑھ گرز پہ مکان بنائیں یا اسی گرز پہ مکان بنائیں اور چالیس گرز پہ آپ گرین ایریہ رکھیں یا ایک گھر میں دراخت رازمی ہونا چاہیے کوئی ماسٹر پلان کسی بھی کچھی آبادی کے لیے کسی بجاب میں وسیب میں یا سندھ میں جو بھی ایسے ایریاز ہیں جو دیہاد کے ایریاز ہیں وہاں تو لوگ لگاتے ہی لگاتے ہیں دراخت کیونکہ ان کے پاس ایسے نہیں ہے اتنی زیادہ ان کے پاس دوسری چیز نہیں ہے تو ان کو چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے جانور باندھنے کے لیے بچوں کے کھیلنے کے لیے درخت چاہیے ہوتا ہے لیکن اب وہاں پہ بھی بیروزگاری زیادہ بنایا تھا یہ درخت لگانے کا ایک پروڑ درخت خیور پختون خواہ میں دو ہزار تین سے سات سترہ تک تیرہ سے سترہ تک اس کا جو ہے نیب نے دو ہزار اٹھارہ میں جو ہے اس کے اوپر میں کتنے عرب کی کرپشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے ان کی یہ میں نوٹ کیا ہے کہ نیب نے ان کو انکائری کر کے 48 کروڑ کی جو ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے اور اب جو بتائے ہیں اس میں جو ان کا ٹارگٹ ہے دس ارب درخت جو ہے وہ دو ہزار تیس تک لگائیں گے اس پہ یہ ہے کہ ہر سیکنڈ میں اگر تین سو درخت لگائے جائیں تب یہ ٹارگٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ ایسی بھونگیوں پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ہر سیکنڈ میں کون سے ان کے پاس جنات ہیں یا ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہر سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں جتنے میں میں بات کر ہوں اتنی دیر میں تین سو درخت لگا دیے چاہے بلکل بہت اکیب آپ ہمارے ساتھ رہیے اس وقت ہمارے درمیان زہای شریف صاحب ہیں جو انہوں نے مجھے بات کی تھی پچھلے دنوں کہ کیا سیال کوٹ لا وارث ہو گیا ہے ظاہر ہے سورتیال کچھ اس طرح کی بن رہی ہے کہ سیال کوٹ میں ترقیاتی منصوبے وہاں پہ مسائل در مسائل ہیں جناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بالکل ایسے ہے جیسے کہ طوفان آیا ہو ہے اور لوگ جو ہیں وہ بیچارے مٹی کی زد میں ہیں یہ ابھی مغرب کا ٹائمہ اندیرہ نہیں ہوا لیکن مٹی کی وجہ سے اندیرہ ہو گیا زہد شریف صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم طارق صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدوک کیا جیسا کہ مجھ سے پہلے میری بہن بتا رہی تھی کہ سیال کوٹ کیا اس حکومت میں ابھی سیال کوٹ کے لیے بجٹ انونس کیا ہے کچھ روڈیں بھی ہماری بننی شروع ہو گئی ہیں اور چونکہ بجٹ جو ہے وہ تو انونس ہو گیا سیال کوٹ کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فنڈز کی ریلیز ہے وہ بہت سلو ہے وزیر اللہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ سیال کوٹ کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہے جو کہ وہ دوسرے شہروں کی طرف دے رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جو انڈسٹریل ہمارے بزنس من ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے میں ابھی آج چودری احلاق صاحب کو میں اس چیز کا کریڈٹ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج انہوں نے سیال کوٹ کے لیے بہت کام کیا اور اس کے علاوہ کیسر بریار صاحب جو ہمارے چیمرا آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی آج ماشاء اللہ وہ کہا ہے کہ ہم سیال کوٹ کے لیے بہت جل فنڈ بھی لے کے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ ہجہ سفدر روڈ جو ہے ہم انشاءاللہ چیمرا آف کامرس کی مدد سے گرین بیلٹ وہاں پہ بنیں گا اس کے علاوہ اگر یہ روڈ ہمارے مزدار صاحب جلد ہمارے فنڈ ریلیز کر دیتے ہیں تو یہ جو روڈ آپ کو نظر آرہے انشاءاللہ میں تین ماہ کے بعد یہ روڈ دکھاؤں گا کہ اس کے دونوں طرف گرین بیلٹ بھی ہوں گے جو کہ ہمارے ہمارے جو ایکسپورٹر حضرات ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس میں سپورٹ کر رہے ہیں اور میں جو اسپیشل جو ہے وہ حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سیال کوٹ کے لئے فنڈ جلدی ریلیز کریں کیونکہ تمام روڈ جو ہیں سیال کوٹ کی وہ ٹوٹی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں بیماریوں میں مقتلع ہو رہے ہیں سانس کی بیماری ہیں یقین کرے میں خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب میں واپس آتا ہوں گر تو میں سٹیم لیتا ہوں اگر ایسا نہیں کروں گا تو مجھے سانس کی پرابلم ہو جائے گی اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ پرابلم ہے تو آپ کے پروگرام کے وسائط سے میں دوبارہ سے وزیر آلہ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب سے گزارش کرتا ہوں جناب سیال کوٹ کے فنڈ جلدی ریلیز کریں تاکہ یہ پروژیکٹ جلدی مکمل ہوں کیونکہ پسرور روڈ تقریبا ہزار سے زیادہ گاؤں کو ملاتا ہے سیال کوٹ سے لے پسرور تک جلدی مکمل کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں اور یہاں تک کہ ایمبولینسز وغیرہ بھی باز اوقات جو ہیں وہ ڈیلی ہونے سے مریضوں کی مواد ہو جاتی ہیں میں تھوڑا سٹائنگ لوں گی سیال کوٹ کی حوالے سے سیال کوٹ ایک تو ہمارے علامہ اقبال کا شہر ہے دوسرا یہ ہمارا سرحدی علاقہ بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں مشہور ہے یہاں کی فوٹ بھر میں مشہور ہے اور تیسری جو اس کی ہے وہ ہماری سب سے منافع دینے والی چاول کی یہاں کاموں کی چاول دنیا بھر میں مشہور اور اس سے ہم زیادہ مبادرہ حاصل کرتے تھے اور فوٹ بال بھی ہماری جاتی تھی اور میری اس کے ساتھ ایفیلییشن اے بھی ہے کہ میرے ایک ٹیچر تھے جنہوں نے مجھے نوی سے لے کے گریجویشن تک پڑھایا وہ مانسٹر ساب تھے وہ سیال کوڑ سے تھے تو مجھے اس کی وہاں کی جو پہلے اس کی شکل تھی جو پہلے اس کی صورتحال تھی اس کا بھی معلوم ہے اور اب جو اس کی صورتحال ہے کہ وہاں نیلوں تک آپ کو درخت نہیں ملتا اور پانی کی اتنی وہاں پہ شدید کمی ہے کہ وہاں پہ چاول کی کار جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ وہاں پہ جو ہی ڈرڈ پرسنٹ ہوتی تھی وہ فورٹی سے بھی نیچے آ دیئے سادی کمال صاحب ہمارے درم موجود ہیں سادی کمال بھتول صاحبہ کے پاس بہت نالج ہے کراچی بیٹھ کے وہ پورے ملک جیزہ لے رہی ہیں کراچی سے لے کے سال کور تک ماشاءاللہ ان کی ایویرنس ہے خواتین تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں بہت نالج بہت زیادہ ہے ہماری خواتین کچھ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائیں گی یہ تحریک چل رہی ہے اس طرح کی تحریک اس نے کچھ آگے جل کے کچھ کام کرنا ہے یا کیا مطلب سمجھنے کی سے کچھ فیدا ہوگا جی بالکل آپ نے اچھا کیا ہے کہ موسمیات تبدیلی میں خواتین کا رول کیا ہو سکتا ہے یا اوبرال کیا ہے بہت اچھا کوئس ہے آپ دیکھیں آپ یہ کہتے کہ کریں گی کا میں سمجھت ہوں گی کا جو سیگا ہے وہ یوز نہ کریں کر رہی ہیں کر رہی ہیں تو اب یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اور ماشاء اللہ سے جب سے یہ سرائکی عمامی تحریک آئی ہے یہ ہمارے وصیب کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹی ہو گئی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں رہنے والے سرائکی علاقوں کے لوگ بلکہ وہ لوگ بھی جو سرائکی ہیں اس وقت تو اب وہ ماشاء اللہ سے جو بھی بات ہوتی ہے سنی جاتی ہے تو اب جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس پر سرائکی عوامی سنگت کی کیونکہ یہ زیلی تنظیم ہے تو سرائکی عوامی سنگت بھی اور سرائکی عوامی تحریک بھی میں سمجھتی ہوں کہ خواتین نے یہ بھی منوا دیا ہے کہ وہ آفیس میں بھی بہتر طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں اور جب ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو اور زیادہ اچھے طریقے سے وہ ذمہ داری کو نباتی ہیں میں تھوڑا صاحب سے بات کروں گی کہ موسمیاتی تبدیلی یا محولیاتی علودگی تو اس میں سارا کدار ہی خواتین کو ہوتا ہے اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کافی متحرک ہیں ادی سادیہ شکیل ہیں ایمن کی جو صدر ہیں ادی کرن نشاری ہیں وہ خود کئی موضوعات پر لکھتی رہتی ہیں اور ادی نینہ جو ہے وہ تو ہر وقت بس کلم اٹھائے ہوئے ہیں اور اکثر تو میں بھی نہیں کہتی ہوں کہ مجھے کسی کام میں سکور کر دیں اس طرح سے اور ان کی سب سے بڑی جو سربراہ اور اگوان جو سادے سے کے عدی عبدہ بطول ہیں اور انہوں نے خود دیکھا کہ ان کی جس طرح تربیت ہوئی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا خود کا بھی اس طرح سے بڑا خاصہ ہے کہ اس وقت وہ ایک اس طرح سے جب آپ دیکھ بہت زیادہ موٹیویشن مطلب دیکھی ہے تو آگے جو رول ہے وہ بھی خواتین کا ہے کہ ہمیں اس محل ان چیزوں میں بچنے کے لیے دیکھیں حکومت جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے ماسٹر پلین ہی نہیں ہمیں نیچر کے زیادہ قریب جانا ہوگا ہمیں پلانٹیشن کرنی ہوگی ہمیں پودے لگانے ہوگے اور اس نیت کا بھی دخل ہے جس کو ریاض ملک خرید لیتا ہے وہ کس طرح سے ہوگا کہ لوگ اس زیادہ پیسے کے اوز اپنی زمین نہ دیں اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہم پانی زیادہ جو کرتے ہیں جو میں نے پیلے بھی بات کی ہے وہ نہ کریں ہمارے محول میں سب سے زیادہ جو پولوشن ہے ایسی ہم ہر وقت لوگ چلائے رکھتے ہیں ایسی جو ہے اس کو کم سے کم ہم استعمال کریں ہم ہر وقت بے وقت گاڑی پہ چڑھے بیٹھے ہوتے ہیں اور گاڑیوں سے جو پولوشن ہوتی یہ سارا ہماری جو ماہولیاتی آلود ہی ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کوویڈ جس اب اس وقت تیسری لہر ہے بہت خطرناک ہے ابھی کچھ دنوں میں چھ ماہ میں دیکھے تو ہمارے چار صحافی سینئر ترین اسلام آباد کے جو کرونا کے باعث انتقال کر گئی ہیں تو اس کوویڈ میں آپ نے دیکھ ہے کہ اس آلود گی کی وجہ سے وہاں وہاں پہ کوویڈ اور وہ چیزیں ہیں جہاں پہ آلود گی ہے جہاں پر وہ کنجسٹیڈ ایریاز ہیں اور پاکستان میں دیکھیں کہ پہلے جب لہر آئی تھی تو پاکستان میں اتنی خطرناک نہیں تھی اور ہم ہستے تھے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ جو گندگی ہے ہمیں تو یہ راست آگئی ہے ہم پاکستان جو ہے ہمارا امیون سسٹم وہ بہت سٹرونگ نظر آ رہ رہے کیونکہ ہم بہت زیادہ مثال کھانے کے عادی ہیں اور ہماری باڈی جو اس کی عادت ہو چکی ہے اور ہم زیادہ چیز کو برداشت کر پا رہے ہیں لیکن ابھی آپ نے دیکھا بد قسمت سے مہینہ ہو گیا کہ ہر طرف سے اللہ معاف کرے موت کی خبریں آ رہی ہیں جو زیادہ عمر کے ہمارے ایسے لوگ جن کو مختلف اور بھی امراض ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں تو اس میں یہ چاہوں گی کہ کوویڈ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے محول نے کس حد تک اثر ڈالا ہے ہمارے جتنے سکیٹرڈ ایریاز ہیں آپ یہ نہیں سنیں گے کہ روحی کے ریگستان کے چولستان کے یہ ان ایریاز کے واقعات ہیں ان کے واقعات زیادہ نہیں ہیں کیونکہ اس کا تعلق موبلیزیشن سے بھی ہے ہم لوگوں کی موبلیٹی ہو گی ہم دوسرے علاقے میں جائیں گے تو وہاں سے ہم کوویڈ لے کے وہاں پر منتقل کریں جیسے اسلام آباد ہے تو یہاں پر جس طرح سے لوگ ہیں وہ پوری دنیا سے مفتل ممالک سے تو یہاں پر اس وقت کوویڈ کے بھی زیادہ کیسیز ہیں لیکن ہمارے علاقے میں آپ دیکھ لیں تو اس طرح سے کوویڈ کے کیسیز نہیں ہیں تو اس میں خواتین کا رول ہر طرح سے اہم ہے میں یہ سمجھتے ہوں کہ موسمیات تبدیلی میں بھی خواتین کیونکہ نصف آبادی کا حصہ جو ہے اب اس سے بھی بڑھ چکی ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں منوار ہیں اور ہماری جو سرائیکی خواتین وہ کسی طور پہ بھی کم نہیں ہے ابھی آپ چاہے میڈیکل کے شعبے میں دیکھ لیں ٹیچنگ کے شعبے میں تو برسوں سے آپ کو نظر آتی تھی لیکن آپ انجیئرنگ میں دیکھ لیں یونیورسٹیز میں دیکھ لیں ہر جگہ پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ادی نصف گھر میں بیٹھی ہوئی ہے چار دیواری میں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن آپ یقین جانیے جب وہ لکھتی ہیں اپنے قلم کے زور سے تو وہ کتنے لوگ ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں فالو کرتے ہیں اس اتنا سے ادی سادھی شکیل ہیں وہ اتنا اچھا بولتی ہیں اور لکھتی ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں ادی آبد بطول ہیں جو ان کو گائیڈ کر رہی اور سمجھتی ہوں کہ یہ تحریک اس میں بھی اہم رول ادا کر سکتی ہے اگر سرائی امامی تحریک چاہے تو چھوٹے چھوٹے میسیجز بنائے کہ ہم اپنے طرح کیا کر سکتے ہیں انفرادی طور پر سادھی پر پلاسٹک بیگز پر پابندی ہے تو میں کس تک کوشش کروں گی کہ اس کا استعمال نہ کروں میں گاڑی پر پولوشن ہو رہی ہے دیکھ سکتی کتنی سپیس ہے میں اس طرح سے پودا اگا سکتی ہوں میں کوشش کر سکتی ہوں کہ ہر اس چیز کا جو کہ ہماری محولیاتی تبدیلی جو دنیا کا بڑا ایشو پاکستان بہت تحریک پورے ایک سال میں چاہے کوویڈ بھی تھا چھپ نہیں رہی اور اس نے اپنی آواز اٹھائی ہے تو اس نے اپنی محصر آواز بلند کی ہے اس پہ بھی جو ہمارے عام کے بغا کٹ رہے ہیں اور قتل عام کیا جا رہا ہے ہم لوگ جو جس ہمیں کہنا میں ہے یا ہم وہ لفظ ایک ٹرم ہے جو مجھے بھوڑ رہی ہے کہ خود مختار ہے مطلب ہم اس چیز میں لیکن ہماری وہ چیز افسوس نہ کہ ہمارے ہاتھوں سے ہماری آنکھوں کے سامنے جا رہی ہے ہم اس میں سب مطلب پچھلے دنوں بھی آئے ہوئے تھے دو دن پہلے کوئی نہ کوئی وزیر آتے رہتی ہیں ان کو بات پہنچائے تو وہ ڈپلومیٹک جو ان کی ہوتی اس ٹریٹمنٹ وہ دے کے چلے جاتے ہیں یہ نہیں ہے ہم جب تک ساتھ نہیں ہوں گے تو تو سوشل میڈیا آگیا انسپیگرام ہے ٹویٹر ہے اس پر میں تحریک سلام پیش کرتی ہوں اور ان سے بہت زیادہ امید دوں کہ ہماری خواتین جو وصیب کی ہیں ان کو دائرہ کار میں لائیں گی ان کی میبرشپ کریں گی اور ابھی بھی یہ جاتی ہے وصیب میں وہاں پر جا کے بات کرتی ہیں ان سب خواتین کو ساتھ لے کر ایک بہت بڑی تحریک جو ہے انشاءاللہ جنائیں گی بہت شکریہ بہت اچھی بات کی آپ نے ابھی ادی نینہ کے وارے سے کہہ رہی تھی کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کلم ہے اور وہ فیس بک پہ یا کہیں بھی لکھتی ہیں تو نہ صرف قوید بلکہ خلیج ہر جگہ ان کا پیغام جاتا ہے ہم بھی اس طرح کے ان کو دیکھ پروگرام کرتے ہیں امید ہے انشاءاللہ ایسے حالات آئیں گے عاموں کی بات کی تھی ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جنہوں میں بلکہ خوف ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں عام نظر نہ آئیں کیونکہ عاموں کے درخت ملتان ان کا صفایہ ہو رہا ہے تو یہ فکر ہے یقین طور پر آج ہمارے درمیان ہماری خواتین تھی جنہوں نے آج اس موضوع پر بڑی اچھی گفتگول کی ڈکس اب آپ کا بہت شکریہ اور ادی نینہ یعنی موسیقی